موسیقی نسل ٹریننگ سینٹر ہیدراباد میں ایک برائیڈل اینڈ کیٹ ووک کا انعقاد کیا گیا نسل ٹریننگ سینٹر ہیدراباد میں غریب، لاچار اور محنتی بچیوں کو سلائی، کڑھائی، بیوٹیشن اور مختلف کورسز مفت کروائے جاتے ہیں یہی نہیں نسل ٹریننگ سینٹر میں عمر اسیدہ خواتین بھی تربیت حاصل کر رہی ہیں اسی سزنے میں نسل ٹریننگ سینٹر نے ایک پروگرام مناکت کیا جس میں تربیتی آفتہ بچیوں اور خواتین میں سیٹفیکٹ تقسیم کیے گئے پروگرام میں ہیدراباد کی موزز سقسیات نے شرکت کی جن میں مہمانیں خصوصی میر یاسر طالبور صاحب، میڈم انیسہ صدیقی، میڈم اکیلہ جلوانی، میڈم سبین جاوید، سیما پاشا، چبکتا مقصود انساری اور دیگر سرے فہرس رہے پروگرام میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مہمانوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے مبارک بات دیتی ہوں نسا کو کہ وہ اتنا کامیاب سینٹر بچیوں کا سلائی کڑائی کا اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ جو کورسز مختلف سکھائے جاتے ہیں تو ان کو مبارک بات دیتی ہوں کہ وہ خدمت کر رہی ہیں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ فاطمہ جناہ کا کردار ادا کر رہی ہے نام تو سنا تھا اس ٹریننگ سینڈر کا لیکن آج یہاں پر آ کر خود ایکسپیرینس کیا کہ جس طرح سے بچیوں کو ہمارے ہنر سکھا رہے ہیں بہت اچھی باتیں دیتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جیسے اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوکریہ تو اتنی ہیں نہیں ملک میں پانچ دس سال ہوئے کہ کوئی نوکریہ تو پروائیڈ نہیں کی گورنمنٹ سے لیکن اگر یہ ہنر ہوگا ان بچیوں کے پاس تو یہ اپنا مستقبل بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں تو میں نے دیکھا یہاں پر کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے ایک ہماری والدہ کی عمر کی بھی ہے درمیس شاہین ان کو دیکھا کہ سیکھ لے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے نیسا ٹریننگ سینڈر کی جو ورکنگ ہے نو ڈاؤٹ کہ دیار ڈوئنگ ویری ویل پور سوسائیٹی اور ایسا نہیں کہ پرسنیلی جو ہے وہ میں نیسا کو جانتی ہوں بیری بہت اچھی دوست بھی ہے اور یہ سوسائیٹی کی وجلی ہے جو خدمات انجام دے رہی ہیں جو انہوں نے سینٹر کھولا ہے دیڑی لڑکیوں کے لیے سپیشلی کہ جو زیادہ پیسیز اپورٹ نہیں کر سکتے بہت ریزنیبل پیسیز میں انہیں یہ سلائی کڑھائی کے کورسیز اور ٹیکنیکل کورسیز بھی ہیں جن میں لینگویج کورسیز ہیں وہ ہی نہیں سکھا رہی ہیں تقریباً دس سال سے ورک کر رہی ہوں میں ماشاءاللہ سے میرا سینٹر گورنمنٹ سے ریزیسٹر ہے یہاں پر نیڈی بچھی ہمیں ہیں یعنی کہ ہر طرح کے سٹیڈنٹ ورک سیکھتے ہیں ہونر سیکھتے ہیں میں ان کو ہونر سکھا گیا سٹیفیکٹ دلواتے ہوں اور ان کو جاپ سوگیرا بی بھی یعنی کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے یہ نیڈی بچھے جاپ کریں اپنے پاہو پہ کھڑے ہوں انکم جنریٹ کریں اور میرا تابون ان لوگوں سے کہ اس میں مجھے سپورٹ کریں اور آج کا یہ ایمیڈ میں نے پچاس بچوں کے سٹیفیکٹ سرمنی کے لئے رکھا ہے ریپورٹ آمیر راہو کیمرامین الطاف بلوچ حیرتباد جائنز موسیقی